بات اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اور جس نظم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے نات کہلاتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے تو نات اور حمد میں یہی فرق ہے کہ نات میں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی جاتی ہے سوری نات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی جاتی ہے اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی جاتی ہے تو آج دوبارہ ہم اس نظم کی دورائی کریں دوبارہ اس کی ریڈنگ کریں گے تو سب بچے ہاتھ میں پنسل پکڑ لیں آؤ نہ آج ذکر کریں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نبی کا جہانوں کے نور کا فرمان ہے کہ بچے گلستان کے پھول ہیں واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سہرہ میں بکریاں بھی چراتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھر بیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے پھٹے تو آپ ہی پیون لگا لیا بکریوں کا دودھ دھو لیا چولا جلالیا اب پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری پیانے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام خود کرتے تھے نیکس پیچ بھی دیکھیں فرمایا مہنتی ہی خدا کا حبیب ہے جس کے حلال حق کی رضا کے قریب ہے نجار ہو لوہار ہو موچی کے نائی روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے انسان پر تو ان کا کرم تھا ہی بے حساب حیوان بھی تھے آپ کی رحمت سے فیض جاب دین کو ہمارے واسطے آسام بنا دیا نیکی کا ایک سادہ سا مطلب بتا دیا یہ نظم لکھی ہے حساب جلال پوری نے اور اس نظم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب بیان کی جاری ہے ان کی کوئی بیان کی جاری ہے اور اس شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچے باق کے پھول ہیں گلستان کہتے ہیں باقوں کے بچے باق کے پھول ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی اور رسول ہیں اور ہمارے پیارے نبی بچوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے سہرہ میں بکریاں چراتے رہے حضور جربیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پالیں ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے اور وہ اپنے سارے کام خود کرتے تھے کپڑے پھٹے تو آپ ہی پیمن لگا لیا بکریاں کا دھوڑ دھو لیا چولا جلا لیا جب ان کے کپڑے یا جوتے پھٹے تھے تو وہ خود ان میں جوڑ لگا لیتے تھے پیمن کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانا جوڑنا تو وہ ان کو خود سلائی کرتے تھے جوڑ لیتے تھے اور بکریاں کا دھوڑ بھی نکال لیتے تھے اور چولا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جلا لیتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہتی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے حبیب کا مطلب ہوتا ہے دوست کہ مہنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے مہنت کش وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور رزق حلال حق کی رضا کے قریب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزقِ حلال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اللہ کی رزا بھی اسی میں ہے کہ رزقِ حلال کمانا چاہئے اور کھانا چاہئے انسان کا چاہئے کوئی بھی پیشہ ہو چاہئے وہ موچی ہو نجار ہو لوہار ہو موچی ہو نائی ہو کوئی بھی اس کا پرفیشن ہے اسے روزی اپنے ہاتھ سے ہی کمانے چاہئے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر تو بہت ہی مہربان تھے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی رحم دل تھے اور وہ جنوروں پر بھی بہت رحم فرما دل تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے ہمارا دین جو ہے وہ بہت ہی آسان بنا دیا ہے انہیں نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم کیسے نیکی کر کے اور اچھے کام کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو پیارے بچوں یہ آپ کا سبق ہے باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سب بچوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے آج کا آپ کا یہی کام ہے اللہ حافظ